تو چلیے کار کے انٹریل کے طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کار کا انٹریل میں کیا کیا یاد کیا ہوں اور اس کا دروازوں کو کھولتے ہیں کافی اچھا دروازہ کا ریسپونس ہے یہ تر چلتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ہونڈا کا بیجنگ جو ہے انسٹرومن کلاسٹر میں بہت اچھے طریقے سے سو ہو رہا ہے سٹائرنگ کے بعد کرے تو کافی جادہ تک سٹائرنگ کو لیدر سے ریف کیا گیا ہے ساندر سٹائرنگ کو ساندر لوگ دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو والیوم کنٹرول کا اوپسن بھی ملتا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا جو ایم ایڈی ہے یہ آپ کو سیون انچ کا مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کو مل رہا ہے انجن سٹارٹ سٹوف کی بٹن کافی ساندر طریقے سے ڈور ہینڈل کو کروم فینس میں بنایا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو دکھا دو کیا ہے جو آپ کو یہ جو چاروں پاور وینڈوز ملتا ہے اس کے بعد میرا ریجسٹیویل آپ کو ملے گا اور آپ کو حساب سے آپ ہینڈل کو آپ کو اس میں ڈیجی پیٹ ڈیٹ انچ تچ سکین ڈڈویڈ آٹو ایپل کار پلے کے ساتھ پروائٹ کیا گیا ہے ان طریقے سے بنایا ہوا ہے دیکھئے یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے ریڈیو یوی ایز بی پورٹ بلو توتھ فون اور آپ سیٹنگز دیکھ سکتے آپ یہاں پہ کال آپ کر سکتے ہو یوی ایز بی کنیکٹ کر سکتے ہو یہاں سے یہ آپ کا منو ہے کلوک سب کچھ اس میں ملے گا اور یہ آٹومیٹک ورزن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک گیار پینل ہے ایسی کا جو جو آپ دیکھ سکتے ایسی کا جو کنٹرول ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں دو ٹویل بول چرچر سوکٹ ملتا ہے کروس کنٹرولر بھی آپ کو ملے گا اس گاری میں دیکھنے کو اور اس کے ساتھ یہاں پہ وائپر کا کنٹرول آپ کو مل جاتا ہے اوپسن پہلے سے خاص کیا گیا ہے کروس کیا ہے وائپر کو اس کے بعد دائیوار 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 دیار گیا ہے دائیوار سٹیت کے پاس ایک اومڈیسٹ کی دیا گیا ہے آپ کو اس میں تھوڑا آپ فرس فون بغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت کمپوٹیل ہونا ہے اس کو اس کے ساتھ آپ کو جو ہینڈ بڑک ہے بسکتے ہیں کمپنی کے ساتھ کمپنی نے دو چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے اوپر والا جمعہ چوز ہے اس میں ایڈی لائٹ دیا ہوا ہے دیکھ سکتے یہ والا الیڈی لائٹ ہے یہ دونوں لائٹ جل گیا بند ہو گیا یہاں سے آپ دونوں لائٹ کو ایک ساتھ جلا سکتے اور کسی کو چاہیے ایک لائٹ جلانے کے لیے تو ایک طرف لائٹ دباؤ گے جل جائے گا بند کر دو گے تو بند ہو جائے دونوں سائٹ کا جلا ہو گیا اگر تو آپ کو یہ جو سویس دیکھ رہے ہو یہ جو بٹن دیکھ رہا ہو یہ بٹن کو آپ کو سامنے کی طرف لگانا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ جلتا ہے اور پیشے کے طرف کھیچ ہو گے تو بند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سنروف نیو ہونڈا سٹی میں ڈالا گیا ہے یہ سنروپ کمپنی نے بنایا ہے بہت اچھی طریقے سے سنروپ آپ کو ملے گا وان ٹچ میں یہ اوپن ہوگا اور وان ٹچ میں یہ اوپن ہوگا اپ اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک میڑا ریجسٹر ملتا ہے آپ کو دونوں سائٹ میں اور اس کے ایک خاصیت جو ہے آپ کو ہونڈ کمپنی نے آپ کو جو لیک سپیس ہے کافی زیادہ تر گاریوں میں آپ کو لیک سپیس نہیں ملتا تھا اتنا زیادہ آپ کو آپ ڈائی بار کے طرف بہت آپ کو کافی زیادہ لیک سپیس مل رہا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہارٹ میٹریل سے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ بات کریں گے تو ہم یہ چیز کا بات کرتے جو کافی زیادہ میرے کو اچھا لگا بیچ میں جو ہونڈا کا بیجنگ ہے کافی اچھی طریقے سے اس کو کمپنی نے ڈالا ہے سپیٹر ایمائی ڈی وہ اچھی طریقے سے آپ کو کار کو ایک بہتر لک دیتا ہے آپ کو اور آپ دیکھیں سکتے ہو اے والا سامنے والا جو پورسن ہے کافی سائن طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کافی اس کو پریمیم لوگ دیا گیا ہے اور آندہ طریقے سے اس کو لگایا گیا ہے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھی طریقے سے دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو چاروں وینڈوز آپ کو ملے گا اس گاری میں پاور وینڈوز ملے گا آٹو ایجسٹیبل ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھو گے تو پیٹرول کا جو جگہ ہے وہ اوپن کرنے کے لیے یہ جگہ دیا ہوا ہے اور پیول بطن کے نیچے جو سویچ دیا گیا ہے وہ سامنے والا وارنیٹ کو کھولنے کے جو سویچ ہے وہ وہاں پہ ڈالا گیا ہے اس گاری میں آپ کو سیٹ ایجسٹ کرنے کے لیے آٹومیٹک نہیں ملے گا اس سیٹ میں آپ کو مینوال ملے گا ہاتھ سے آپ کو کھیٹ کے سیٹ کو ایجسٹ کرنا پڑے گا جو سیٹ کا جو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ہے آپ کو آٹومیٹک نہیں ہے آپ کو اس میں نورمال طریقے دیا گیا ہے تو چلیے پیچھے کے طرف چلتے ہیں اور پیچھے کے طرف کا جو ریویو ہے ہم لیتے ہیں اس کے بعد ہم بوٹس پیس کو کبر کریں گے اس ویڈیو میں جو اس کا جو جو گراؤنڈ کلیرنس تھا 160mm وہ ہی پہلے گاڑی میں تھا نیو سیکی میں وہ ہی 160mm کا آپ کو گراؤنڈ کلیرنس ملے گا تو چلیے ریئر کیبین کے طرف چلتے ہیں اور ریئر کیبین میں کیا کیا خاص دیکھنے کو ملتا ہے تو پیچھے کے طرف دروازہ کو اپن کرتے ہیں پیچھے دروازہ کا ریسپانس بہت اچھی طریقے سے مل رہا ہے میرے کو اور پیچھے کے طرف پیچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا ریسپانس کہتا ہے تو دروازہ بند کرنے کا جو ریسپانس سے بہت اچھی طریقے سے ملا اور اس کے ساتھ ہم کو پیچھے کا جو ہیڈریسٹ ہے جو ہیڈریسٹ ہے یہ دیکھیں دیکھتے ہیں پیچھے کا جو ہیڈریسٹ ہے وہ فیکسٹ رہے گا اس گاڑی میں کہ آپ ایجیسٹیویل نہیں کر سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پیچھے دروازہ میں جو دکھایا پہلے والا اس میں یہ دیکھو یہ ٹویٹر ہے اس گاڑی کا جو ٹویٹر ہے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اس دروازہ کو اپن کرنے کے لیے جو نوب دیا ہوا ہے یہ کروم فینیس میں ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک وینڈس کو پاور وینڈس کو کنٹرون کرنے کے لیے یہ سویچ ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سپیکر دیا ہوا ہے یہاں پہ پیچھے بھی اور اس کا جو مہین چیزیں پیچھے جو ریئر میں جو بیٹھے گا کافی زیادہ لیکس پیس دے سکتے ہیں کافی زیادہ لیکس پیس دیا ہوا ہے کڑیپاں پکڑ کے چلیے چھے سے ساتھ انچ کا گیاپ ڈالا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ میرا پیر کے پیچھے کا سامنے والا سیٹ سے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں سامنے سے پیچھے کا کتنا گیاپ ہے دیکھو میں تھوڑا آگے کر کے بیٹھوں گا تو بھی دیکھئے اتنا سارا گیاپ ہے اتنا سارا گیاپ دیکھنے کو اتنا سارا لیکس پیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ آپ کو پیچھے دو ایسی وینٹ دونوں چرجر پورٹ ملے گا آپ کو اور اس کے بعد جو یہ یہ جو سیٹ کا جو پیچھے والا حصہ ہے اب دیکھ دیکھ سکتے ہو پیچھے والا جو دیکھو یہ پیچھے والا یہ دیکھو پیچھے والا جو سیف ہے دیکھو یہ جو سیف کافی اس کو ملتا کہ کافی ساندھر طریقے سے بنایا ہے یہ دیکھو یہ چیز کو بنایا ہے جیٹ طریقے سے زیڑ دیکھو زیٹ طریقے سے مل رہا ہی ہے اور اس میں آپ پیپار بھگیڑا میکزین بھگیڑا رکھ سکتے ہوئی اس میں اس میں بھی ایک ڈالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ایک عمریسٹ ہے دو کپ ہولڈر کے ساتھ اور اس میں دو گلاس بوٹل بھی بوٹل بھی آپ کیری کر سکتے ہو اس میں زیادہ زیادہ طرف اس میں گلاس یا بوٹل رکھ سکتے ہو سامنے والا جو لائٹ دیکھا تھا LED لائٹ دیکھو یہاں پہ وہ بھی ڈالا ہوا ہے پیار میں بھی ڈالا ہوا ہے ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ دونوں کو ایک ساتھ دباؤ گے تو ایک ساتھ ہی جلے گا ایک کو جلا ہو گئے تو ایک بار یہ یہ جو لائٹ ہے LED لائٹ دیا ہوا ہے یہ لائٹ آپ میکزین بغیرہ پڑ سکتے ہو اس لائٹ کو جلا کے آپ میکزین پیپر بھوکس سب پڑ سکتے ہو یا جو بھی کچھ پڑھنے کا من کرے گا تو آپ اس کو جلا کے اس لائٹ کو جلا کے ہاں پڑ سکتے ہو کافی ساندھا طریقے سے اس کو فنس کیا گیا ہے دیکھو بلاک کلر کے اوپر دیکھو اس کو بند کر دیتے ہیں اور اور ایک چیز ہے جو جب آپ لوگ کھڑا براستے سے نکلتے ہو تو آپ کو بہت بہت گنڈی طریقہ فیل ہوتا ہے اس گاڑی میں ایسا فیل آپ کو نہیں ملے گا اس کے ساتھ چار آپ کو جب پکڑنے کا چیز ہے یہ جب پکڑنے کا چیز ہے آپ کو پکڑنے کا دونوں چیز دیا ہوا ہے دو طرف دیکھیں اور پیچھے کا جو سپیس ہے آپ تین آدمی آرام سے بیٹھ کے جا سکتے یہ دیکھیں تین آدمی بیٹھ سکتے اس میں بہت سارے سپیس دیا ہوا ہے پیچھے کے طرف اور اور سیڈویل دیا ہوا ہے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اس کے بعد ہم جاتے باہر کے طرف اور دیکھیں یہاں پہ آپ ملے گا آپ کو ملے گا یہاں پہ ایک بوٹل رکھنے کے لیے جگہ ملے گا اور اس میں آپ کو جو کچھ بھی ہے رکھ سکتے اور اس کے بعد آپ کو جو چیز دیکھیں گے یہ جو فینش کافی زیادہ کار کو کافی زیادہ پریمیام لک دیتا ہے گاری کو یہ والا چیز دیکھیں آپ لیدر سے کور کیا گیا ہے اس کو لیدر کے لیدر کے ساتھ کور کیا گیا ہے کافی زیادہ کار کو پریمیام لک دیتا ہے اسے وہ بولا ہوں اور یہ جو گرٹ اوپن ہو رہا ہے وہ کڑیون آپ کو جو ڈور اوپن ہو رہا ہے 75 سے 80 تک ڈور اوپن ہوتا ہے 90 دیگری تو نہیں بولوں گا آپ دیکھ سکتے 90 دیگری تو نہیں بولوں گا کڑیون 75 سے 85 تک ڈور اوپن ہوتا ہے یہ دیکھیں پیچھے کا جو لائٹ ہے وہ کافی ساندھ زیڑ سیڑ میں بنا ہوا ہے دیکھیں اب زیڑ سیڑ میں بنا ہوا ہے زیڑ سیڑ میں بنا ہوا ہے کافی کار کو سوٹی لوگ دیتا ہے اس میں دیکھیں نیو جنرے ساندھ سیڑ 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 ڈالا ہوا ہے موانڈا کے بیجنگ کے ساتھ موانڈا سیڑی کا پیچھے کا بود اوپن کریں گے اور دیکھیں گے کتنا اس میں بود سپیس ہے اس گاڑی کے پیچھے آس سو دس لیٹر کا بود سپیس دیا ہوا ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈائمن کٹ ایل کے ساتھ چک کا پیچھے آپ کو دیکھنے پر ملتا ہے سٹیمنی بغیرہ سب اس میں ڈالا ہوا ہے پیچھے کے طرف اور اس کو بد پیچھے دیکھے آپ کو چار سینسر مل رہا ہے چار ایک ایک یا دو یا تین چار چار پارکنگ سینسر ڈالا ہوا ہیں اور کمپنی نے یہاں پیٹ کیا ہوا ہے دیکھیں ریا کا جو کیمیرا ہے یہاں پیٹ ڈالا ہوا ہے دیکھیں ریا کا جو کیمیرا ہے یہ ڈالا ملے گا پہلے جو میرے کو سپورٹی لک دیکھنے کو پیچھے بھی جو مل رہا ہے جو جو دیکھ رہا ہو نا جی 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 میرے کو بہت اچھا لگا ہمتا سی ٹی ٹی ٹ ڈالا 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 دیکھنے کو ملے گا آپ کو دیکھ اس گاڑی کا جو گراؤن کلیئرنس ہے وہ 160 mm کا پہلے والا ہمتا سی 160 mm کا پہلے جو تھا ہو ہی ہے ابھی کتنا کھاس نہیں اور اے ڈالا ڈیزائن کے اوپر آپ کو ڈالا 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 آپ کو دیکھنے کو ملے گاڑ بہت ہارٹ میٹیرل سے بنا ہوا ہے چیز پہلے بات نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہو سامنے کا لک بھی دیکھو ہی جو ہیڈ لیم جو ہی لیم جل رہا ہے دیکھ پا رہا ہو کہ نہیں ہم کو پتا نہیں ہے تو سپلاس ہو رہا ہاں پی ساندھ خروم فینش میٹ ڈالا ہو آگیا یہ چیز خروم فینش میٹ ڈالا ہوا ہے پہلے بلا ہونڈا سیٹی پہ اتنا خاصیت سے بنایا نہیں تو اس والے میں بہت کمپنی نے کچھ لوگ کے ساتھ چینج کیا ہے بہت ساندھ طریقے سے اس کو بنایا اس کے ساتھ یہ ہونڈا سیٹی کے بیجنگ ہے اور اس کو بمپر کے بات کیا جاتا تو یہ پہ لیڈی پوزکٹر ملے گا یہاں پہ نیچے والا اور پورسن میں آپ کو فاغ لائنگ ملے رہا اس کے ساتھ بمپر بمپر کو جو نیچے والا ڈیزائن دیکھو بمپر کو نیچے والا ڈیزائن بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے یہ کمپنی نے بیجنگ کے ساتھ دیکھو بمپر دکھا رہے ہیں اور بہت ہارڈ میٹیل سے بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ ہارڈ میٹیل سے بنا ہوئے ہے یہ پوزیشن بنائے ہوئے یہاں پہ ڈیاریل بیاں ہوئے دیکھیں کافی زیادہ کار کو بات کیا کافی سار کافی ایر ڈائینامی کے ساتھ کار کو لونچ کیا گیا ہے دیکھیں شکریہ آگ 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 زیادہ ساندھار طریقے سے کھڑا ہیں میرے سامنے آل نیو فیف جنریشن بی سیکس کے ساتھ لونچ ہویا ہے نیو ہونڈا سیٹی ہونڈا سیٹی کے سامنے والا view اور دیکھیں آپ سیٹ کی کمفرٹ کے بات کیا ہے سب اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں سوڈیو ہم ختم کرتے ہیں اور آج ہم ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں بھائیو بھائیو اس کا فون نمبر بھی ہم ڈال دیں گے اور جو ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں گئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کر بھائیو اور